سلام ایم ویڈیوز سلام ایم ویڈیوز سلام ایم ویڈیوز مرچ سلام ایم ویڈیوز فورک کے بس کا کام یہ تھا نہیں تو میں نے ہاتھوں پہ چڑھائی گلافز اور اس کے بعد میں نے اندھا دون اس کی مکسنگ شروع کر دی اپنے میکشور کرنا ہے کہ اس میں چنکس نہ رہیں بلکل کریمی ہونا چاہیے اس کے بعد جب یہ جیسے مکس ہو جائے تو پھر ہم نے ورکنگ ایریا پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے ہمارا پھر جو پرپیر شدہ علو تھے اس میں سے ہم نے تھوڑا سا کوئی ایک ٹیبل سپون مکسچر اٹھانا ہے اس کو رکھنا ہے اپنے ورکنگ ایریا پہ اور پھر اس کو اس طرح سے رول کرنا شروع کر دینا مقصد ہماری ہے کہ ہم نے سگار بنانے ہے کوشش کرنی ہے کہ اس میں زیادہ میدہ نہ جائے بہت تھوڑا سا میدہ بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گے تو ہاتھوں میں علو چپ گیں گے وہ ہمیں نہیں چاہیے تو بس اس کو اس طرح سے رول کرنا ہے بہت باری اتنی ہونا چاہیے تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے اس طرح سے کرنے کے بعد مجھے اتنے ٹھیک لگے میں نے ان کو لیا اور میں نے اس کو پلیٹ میں رکھ دیا اور جو میرے باقی آلو تھے ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا اور اس طرح سے میں نے بہت سارے فرائز بنا لیا بائی دے وی یہ تھرڈ بیچ تھا جس سے اتنے بنے تھے اتنے ہی دو بیچز اور بنے تھے میرے مطلب ٹوٹل تین بیچز اور یہ پانچ لوگوں کی سرونگ ایزی لی ہو جاتی ہے اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے فرائز اس کو اٹھایا اور گرم گرم تیل میں اس کو ڈال دیا اب اس کو میلیم آج پہ کوک کرنا ہے کیونکہ سب کچھ اس میں آرڈی کوکد ہے بس آپ کو اس کو کرسپی کرنا ہے اور یہ اتنے مزے کی ہیں کہ باہر سے بہت کرسپی ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت فلفی اور بڑا سوفٹ ٹیکچر ہوتا ہے ان کا اور یہ نارمل فرائز سے بہت زیادہ مزے کی ہوتے ہیں اور اس سے پیڑ بھی بھر جاتا ہے بہت ریچ ہیں یہ اس میں ایک اور بات آپ نے مائن میں رکھتی ہے کہ جب آپ اس کو فرائے کریں تو آئل جو ہے نا وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ بہت جلدی آئل جذب کر لیتے ہیں تو وہ پھر کھائے نہیں جاتا لیکن اندر سے یہ بڑے مزے کے تھے چائے کے ساتھ یا بغیر چائے کے ساتھ یہ بہت اچھے رہیں گے تو اس کو نا آپ نے آج ہی ٹرائے کرنا ہے اور اس کی تصویر مجھے انسٹرگرام پہ بھیجنی ہے تاکہ میں اس کو اپنی سٹوری پہ لگا سکوں اور آج کے لیے بس اتنی تھا میلاس ریسپی یہ رہی ہے دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا پہلا چینل ہے سنس بکٹ اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ریسپی کونسی ہونی چاہیے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ